اسلام علیکم آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پنجاب کے اندر سکول ایجوکیشن دیپارٹمنٹ میں جو ویکنٹ پوست ہیں جن کی تعداد 68700 سے زیادہ ہے وہ سیٹس کس کس گریڈ میں اور کہاں کہاں پہ ویکنٹ ہیں اور آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں یہ کمپلیٹ ڈیٹیل اور ہر ڈسٹرک کی پھر ہر مرکز اور تحصیل مرکز وائز پھر ہر سکول وائز آپ ہر سکول وائز بھی چیک کرتے ہیں کہ کس کس سکول میں کہاں کہاں پہ کون کون سی پوست ویکنٹ ہے اور کس کس قسم کی کتنے سکیل کی پوست جو ہے کہاں پہ ویکنٹ ہے یہ آپ کو نئی بھرتیان بھی یہ انفرمیشن کام دے سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو ٹرانسفر گرارا کے لیے بھی یہ انفرمیشن آپ کو فائلہ دے سکتی ہے یہ ساری معلومات خود گورنمنٹ نے لائف جاری کی ہیں پبلک کے لیے تو میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ آپ کو یہ انفرمیشن کہاں سے دیکھنی ہے تمام ویکنٹ سیٹس کے بارے سب سے پہلے یہ ویب سائٹ ہے جس پہ آپ انفرمیشن آپ کو مل سکتی ہے www.sys.punjab.gov.pk سلیش سٹیٹس یہاں پہ آپ جائیں گے اس ویب سائٹ پہ آپ کو ساری انفرمیشن مل سکتی ہے سب سے پہلے یہ ویب سائٹ ہے جب آپ اس کو کھولیں گے یہاں پہ باقی ساری انفرمیشن بہت ساری آپ کو مل سکتی ہے لیکن ہاں یہاں پہ سینکشن پوسٹ کے اوپر کلک کریں گے سینکشن پوسٹ پہ آپ کو انفرمیشن ملے گی جیسے آپ سینکشن پوسٹ پہ آتے ہیں یہاں پہ انفرمیشن موجود ہے پوری سبجیکٹ وائز پوسٹ کے نیم کے حساب سے کہ کون سی پوسٹ خالی ہے اور یہاں پوسٹ کو بھی دیکھ رہتے ہیں ابھی اور اس کے علاوہ یہاں پہ ڈسٹرک وائز بھی موجود ہے کہ کتنی پوسٹ خالی ہیں ٹوٹل جو ہے سکسٹی ایٹ تھاؤزن سیون انڈر اینڈ اینڈ پوسٹ جو ہے سرکٹ ویکنٹ ہیں پورے پنجاب میں سکول ہے جو گئے ہیں جب آنے تمام لیولز کے پر تمام سکولوں میں اور ڈسٹرک وائز بھی اگر اس کو دیکھیں تو سکسٹی ایٹ تھاؤزن سیون انڈر اینڈ اینڈ پوسٹ تو یہ اب ڈسٹرک وائز فکر میں اس طرح سے ایک ہزہ ستابن اس کے بعد چکوال میں سولہ سرہ ست سیٹس خالی ہیں چینی اوٹ میں آت سو سار سیٹ سیٹے خالی ہیں اس طرح سے ڈی جی خان میں اٹھالیسو ترانوے سیٹے خالی ہیں فیصل آباد میں تین ہزار تین سو پشتر سیٹے خالی ہیں گجر آوسب میں تین ہزار چش سست سیٹس سیٹے خالی ہیں اس کے بعد گجرآن میں چوبیس سو سیٹے خالی ہیں حفظ آباد میں سو سٹھ اور جھنگ میں چودہ سو ستانوے اس کے بعد جیلم میں ستر سو سری چودہ ستر اس کے بعد قصور میں اکیس سو پرچاسی سیٹے کھالی ہیں اس کے بعد خانیوال میں تیس سو چودہ سیٹے کھالی ہیں خوشاب کے اندر پندر سو پچاس سیٹے خالی ہیں لاہور کے اندر چھپیس سو چھپن سیٹے خالی ہیں لیہ میں بارہ سو آٹھ سیٹے خالی ہیں اس کے بعد لودھرہ میں ایک ہزار ستائیس سیٹے خالی ہیں منڈی بھاؤدین میں گیارہ سو نینانوے سیٹے خالی ہیں میاں والی میں گیارہ سو ایک سیٹے خالی ہیں ملتان کے اندر انیس سو دو سیٹے خالی ہیں اس کے بعد نظفرگر میں انیس سو چونتی سیٹے ہیں ننکانہ صاحب میں ایک ہزار انانوے سیٹیں ناروال میں سولہ سو ستانوے سیٹیں خالی ہیں اوکارہ میں چوتہ سو چھاسی سیٹیں خالی ہیں اس کے بعد پاک پتن میں نو سو ناس سیٹیں خالی ہیں راجنپور میں انتیس سو تیرہ سیٹیں خالی ہیں رحمیل خان میں انتیس سو سیٹیں خالی ہیں راجنپور میں گیارہ سیٹیں خالی ہیں راولپنڈی میں اٹھائیس سو تنتالی سیٹیں خالی ہیں ساہی وال میں 1855 سیٹے خالی ہیں سرگوتا میں 3128 سیٹے خالی ہیں شیخ اپورا کے اندر 1616 سیٹے خالی ہیں سیالکوٹ میں 429 سیٹے خالی ہیں ٹوپر ٹیک سنگ میں 1418 سیٹے خالی ہیں ویہاری کے اندر بھی 1730 تو اس طرح 68000 سیٹے خالی ہیں اب ہم اگر سیٹوں کی ڈیٹیل کے ساتھ سے گرم دیکھیں سیٹس کون کون سی ہیں پھر ہم اس کے بعد آگو میں آپ کو بتاؤں کہ ڈسٹک وائز آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے کاری کی سیٹس ہیں پانچ ساٹھ سیٹے کاری کی ویکنڈ ہیں اس وقت یہ انقریب یہ سیٹس سے نہ ہوسنے کا امید ہے اس پر ای ای سی آرٹس کی 6650 سیٹے ویکنڈ ہے پورے پنجاب میں ای ای سی میت ای ای سی سائنس کی 12405 سیٹے خالی ہیں پی ای سٹی کی 16811 سیٹے خالی ہیں اس طرح سے باقی علم دیکھتے ہیں 4000 سیٹے جائے وہ ای ای سٹی جنرل کے خالی ہیں اس پر ایک ہزار سیٹیں ای ای سٹی فیزیکل ہیں کی خالی ہیں پنجاب کے اندر میں جو نمائے ہیں وہی بتاتا باقی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ کمپلیٹ ڈیٹیل ای ای سٹی ایگریکلچر اس کی بھی سیٹس ہیں یہاں پہ ٹیکنیکل کی بھی اور یہ ای ای سٹی کا بھی ساری سیٹس کا بھی ساری 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 ٹیلے خالی ہیں ای سی ای سی میس کی 1200 سی سیٹے خالی ہیں سولہ ای سار سیٹ خالی ہیں ای سی ای سی سائنس کی اس طرح یہ ساری سیٹس کی ڈیٹیل آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ڈسٹرک وائز اگر چیک کرنی ہے یہاں سے آپ کو صرف یہ ایڈوکیٹر اس کے بعد آپ یہاں سے ایس ای کی کمپلیٹ ڈیٹیلز بھی جیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ہیڈ ماسٹر کی بھی کتنی سیٹس خالی ہیں یہاں پہ ہیڈ ماسٹر کی دو ہزار اٹھتہ سیٹے خالی ہیں اس کے بعد ایس ایس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز کی ایس ایس کی کتنی سیٹس جو ہیں وہ فیلڈ ہیں اور کتنی خالی ہیں یہ ساری ڈیٹیل ہے اس کے بعد ٹرپل ایس جو ہے وہ ایس ایس سینئر سبجیکٹ سپیچلس بی ایس ایڈین کی کمپلیٹ سبجیکٹ وائز ڈیٹیل یہاں موجود ہے کون وانس سیٹس خالی ہیں اس کے بعد بی ایس نائنٹین کی بھی سیٹس یہاں پہ اس کے بارے موجود ہے سکول وائز اگر آپ نے چیک کرنی ہے اس کو ڈسٹرک وائز تو یہاں پہ اپنا ڈسٹرک فرزمپل بھکر سیلیکٹ کریں گے اوپر جو بھی ڈسٹرک آپ کا فرزمپل میں اپنا بھکر سیلیکٹ کروں گا تحصیل اگر آپ کو سیلیکٹرینے تحصیل کریں گے تمام فرزمپل آپ تحصیل مرکز بھکر کے اس کو بھکر پر کلک کریں گے اور یہ بھکر کی کمپلیٹ ڈیٹیل ہے بھکر میں کتنی سیٹس خالی ہیں یہ پہلے سیٹ وائز پوسٹ وائز انفرمیشن ہوگی اس کے بعد نیچے تحصیل وائز کمپلیٹ ڈیٹیل بھی موجود ہے بھکر کے اندر دو سو تراثی سیٹس ویکنڈ ہیں بھکر تحصیل میں در ایک خان میں دو سو بیالی سیٹس خالی ہیں لورکورٹ میں دو سو گامن سیٹس منکرہ میں دو سو بیالی سیٹس تو کمپلیٹ ڈیٹیل جو ہے وہاں یہاں پہ اس سیس کی اس ویب سائٹ کے پر اس وقت یہاں پہ شوک کی گئی یہ بالکل آپریٹڈ انفرمیشن ہے آپ یہاں سے کمپلیٹ انفرمیشن آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ پھر دوبارہ کچھ دن بعد ہو سکتے اس کو یہاں سے غائب کردے اس لیے آپ سارے فرمیشن یہاں سے اس کو نوٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے ڈیس ٹیک کے بارے میں تمام لوگ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور اس کو شیئر کر لیجئے لوگوں کے ساتھ آپ کے جانبوں کے ساتھ اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا تاکہ آپ کو آگے بھی ایسی ویڈیوز بلکن جائیں تینکیو